واسطو انسار رسوئی گھر کا دروازہ جانے ویانے والی واسطو کلا کی کلا کا اپیوگ گنوطہ پورن نرمان کے لیے کیا جاتا ہے واسطو دوارہ ادھکرت کیے گے ڈیجائن، سوجھاو، دشاعتمک پلیسمنٹ پر آدھاریت ہے یہ نردیش رسوئی کے سرائکپن پر بھی لاغو ہوتے ہیں کچھ اسٹک دشا نردیشوں کا پالن کرتے ہوئے رسوئی گھر کا دشا نرمان کیا جانا چاہیے جو کی رسوئی گھر کے دروازوں اور کھڑکیوں کے اسٹھان کے لیے مہتب پورن ہے کچھر کا دروازہ کس دشا میں ہونا چاہیے پہلے رسوئی کے واسطو نیموں کو سورے کے پرکاش کے پرویش اور انترکش میں ہوا کے سنچلن کی اپستیتھی کے انسار برقرار رکھا گیا تھا حالانکہ آدھونک جیون کے وکاس اور واسطو کلا اور جیون کی افدھارنوں کے ساتھ رسوئی ڈیجائن ادھک ارجا کشل ہو گیا ہے یہ سنشت کرتا ہے کہ انترکش ابھی کام کرنے اور کھانا پکانے کے لیے آرام دائک ہے رسوئی کے دروازے اور کھڑکیوں کی عنومتی ہے نکتی ہے سکاراتمہ ارجا کو پرسارت کرنے اور خراب ارجا کو الٹنے دونوں کے لیے مہتب پورن ہے اس لیے یہ مہتب پورن ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ رسوئی گھر کا دروازہ کس طرف ہونا چاہیے کچن میں کیول ایک دروازہ ہونا چاہیے اور کبھی بھی دو دروازے ایک دوسرے کے سامنے نہیں ہونے چاہیے اگر کچن میں دو دروازے ہو تو اتر یا پشچیو دشا کا دروازہ کھلا رکھیں دوسرے دروازے کو بند کرنا سنشت کریں رسوئی کی کھڑکیوں اور دروازوں کے لیے آدرش اشتھان نردھارت کرنے میں ایک اور ماندند شامل ہے رسوئی کا دروازہ ہمیشہ دکشنہ ورت کھولنا چاہیے اور کبھی بھی واما مرت نہیں کھولنا چاہیے یہ دشا نردیش واسطو کلا میں دائیں ہاتھ کی دشاؤں کے لیے گتی شیلتہ میں آسانے کے کارن ہو سکتا ہے حالانکہ واسطو کے رسار دکشنہ ورت دشا والے دروازے آواز کے نیواسیوں کو سمردی اور سو بھگی پردان کرتے ہیں دوسری اور واما ورت کھولنے والے دروازے دھیمی کارے پرگتی ویلمبیت پرناموں اور سمپورن انپوٹ سے امانچنی پر بھاو پیدا کر سکتے ہیں جو کی رسوئی کے لیے اچیت نہیں ہے رسوئی گھر کا دروازہ اتر پورو یا پورو میں استطح ہونا چاہیے واسطو سلاحہ کے انصار رسوئی کا دوار پشچم یا اتر کی اور ہونا چاہیے واسطو کے انصار یہ سریکپن سب سے اچھا رسوئی پرویش دوار بناتا ہے یدی اتر پرویش اپلابد نہیں ہے تو واسطو دوارہ سچھایا گیا اگلا رسوئی پرویش دوار دکشن پوروی اور سے ہیں تو دوستو آشا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اس لیے پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے دوستو آپ کا بہت بہت دانے والا